اسلام علیکم ناظرین میں آپ سب کی محضبان سبا خان آپ سبی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے چینل ایس بی آر نیوز ٹی ٹی فور سی آرن میں آئیے نظر ڈالتے ہیں اس وقت کی کوشش اسلام علیکم عید العزا کی مبارک بات اس عید کو کیسے منعائیں کیسے جو ہے خاص طور پر جو شگر کے پیشنٹس ہیں وہ کن باتوں کا خیال رکھیں جی ماشاءاللہ یہ بہت اچھا سوال ہے ان صحیح ٹائم کے مطابق عید العزا کا بکریت کا مہنہ جو چل رہا ہے تو جو ٹینت کو سنڈے جو عید العزا جو ہم منانے جاری تو جس کے ایک فیملی کے اندر ہر گھر کے اندر بھی جو ہے دیکھا گیا ہے کہ ڈیابیٹیس کا پیشنٹ ایسا کوئی گھر نہیں ہے جس کے اندر ان کے ایلڈرلی پیشنٹ میں ڈیابیٹیس نہیں ہے آج دنیا کے اندر سات اگر پیشنٹوں کو سات آدمیوں کو لے لیے اس کے اندر ایک جو ہے وہ ڈیابیٹیس کا ہے اور ہندوستان کے پاپلیشن میں ایوری فورت انڈین جو ہے ڈیابیٹیس ہے اور ڈیابیٹیس اتنا ایکسٹینسیولی بڑھ گیا ہے کہ آج ہندوستان ورل کا ڈیابیٹیس ہندوستان میں ہے اور ڈیابیٹیس اگر ایک پیشنٹ گھر میں اندر آ جاتا ہے وہ ایک گھر کا ماحول کا پیشنوں کا ایکنامک سیچویشن اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ یہاں تک کہ ہندوستان کا بھی جو ہے برجٹ اور جو جی ڈی پی گروت جو گر رہا ہے یہ بھی ایک ایک منہ دی کارن ہو سکتا ہے کہ گھروں کے اندر جو پیسہ جو محنت کا پیسہ جو کماتے اس کے اندر 65% آف دی پیشنٹ ان کے ایلڈرلی انہیلپ فولی ان کا کوئی انکم سورس نہیں رہتا وہ بزرگوں کا بڑوں کا لیکن جو کمارے بچے ان کا جو ہے 65% پیسہ ان کے دواؤں کو لگ جاتا ہے تو یہ کہتے ہوئے جو ہے اس لیے میں سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں ڈیابیٹیس کوئی جراسیم کی بیماری نہیں جو کچھ دنوں تک دوا دے کر اس کو وہ آنگ سے ان کے جسم سے ڈیابیٹیس کو حکال دیں بل کر ڈیابیٹیس is a lifestyle disease it is such a metabolic disease ایک ڈیابیٹیس is a multi systemic disease ایک system involved نہیں ہوتا اسے آنگ سے لے کر throat سے لے کر thyroid سے heart سے لے کر kidney سے لے کر پیروں کی جلن سے ساری body کے پورے system کو involve کرتا ہے تو اس لیے جو ہے سب سے پہلے ڈیابیٹیس کے patientوں کو چاہیے کہ انہوں اپنی lifestyle بدلیں اور اس سال کا theme بھی جو ہے international diabetes federation کا ڈیابیٹیس and family the theme of this year ڈیابیٹیس and family مطلب کہ اگر ایک patient ڈیابیٹیس ہے تو اس کے سارے family members جو ہے اس کو help کرنا ہے یعنی کہ ڈیابیٹک patient پرہز رہنا اور دوسرے ان کے members سب کھا سکتی ہیں پی سکتی ہیں یہ کر سکتی ہیں جب بھی خوربائنیاں دیتے ہیں تو وہ پورا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی advice اللہ تعالیٰ کی advice کے مطابق جو ہے ان کو تین حصوں میں جو تقسیم ہوتا ہے تو no doubt ہمارے نئی بر میں کٹ رہا ہے تو ان کا گوشم نہ آرہا ان کا آرہا ان کا آرہا ایک excessive protein گھر کے اندر آرہا ہے excessive calories گھر کے اندر آرہی اب وہ utilization کے اندر کیا ہوتا ہے وہ ڈیابیٹک patient بھی اٹھا کر کھا لیتا ہے جس کے اندر اس کے lipids بڑھ جاتے چربی کے مقداد بڑھ جاتے high protein foods کے اندر kidney کے اوپر بار پڑتا ہے اور اس کے اندر جو بھی وہ یہ ہوتی چربی رہتی وہ چربی کے طرف سے ان کا heart بھی جو ہے اس کا effect ہوتا ہے تو میری اہی گزارش ہے کہ بڑے تخوے کے ساتھ جو ہے زندگی کرنا ڈیابیٹک patient یہ نہیں کہ جو اگر مل گیا تو سر سر کھا لینا تو اس کے لیے جو ہے میری یہی advice ہے کہ آپ کو آپ کے dietary advice جو بھی ہی ہوئے ہیں جو last month تھے وہ اے month بھی ایسے ہی ہونا چاہیے اپنی جگہ جو کھاتے پیتے بچے ہیں جن کو diabetes نہیں ہے growing age ہے ان کو کھانے تو کھا لیں دے no doubt انہوں burn بھی کر دیتے ہیں لیکن ڈیابیٹک patient کا جو عمر ہے once diabetes diagnose ہو جاتی اس کی عمر میں 10 years اضافہ ہو جاتا ہے for example at the age of 50 years ایک patient کوئی diabetes diagnose ہو گیا اس کے kidney heart اس کے خون کے vessel سارے چیزیں جو ہے وہ 60 year کے ہو جاتی ہیں تو انہیں وہ اسے ہی ایک elderly behave کرنا چاہیے 50 year کا patient انہیں جو ہے کیسا behave کرنا کہ اس کی عمر 60 سال ہو گئی ہے تو یہ چند چیزیں یاد کرتے ہوئے dietary یعنی کہ کھانے پینے کے باہرے میں کوئی ڈھیل چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس دن گھر میں مٹھا پکو یا چکنا پک جاؤ یا وہ سیرے پائے بھیجے بوٹیا یہ تمام چیزیں جو ہے یہ organs جو پکاتے اس کے اندر جو ہے اپنی سہت سراب کر لیتے ان کا جی ایٹی سسٹم gastrointestinal tract system from mouth to anus تک جو ہے اس کا ڈی ایریا loose motions یہ تمام ہو کر اس کا impact جو ہے financial impact بھی ہو جاتا ہے health بھی جو ہے خراب ہو جاتی اس لیے جو ہے میری advise diabetic patientوں کو کہ وہ اپنے صحت پر برخرار رکھیں اپنی discipline کو چھوڑ کر ہٹے نہیں گھر میں پکو یا نہ پکو جو ہے ہر individual patient جو ہے اس کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے وہی مقدات میں کھانا چاہیے جو بکریت کے ایدوزہ کے پہلے سے جو کھا رہے تھے اسی طریقے سے کھاکتے ہوئے اور اپنے medicines کو بھی برخرار رکھنا اور اگر نفس کو کنٹرول بھی نہیں کرے کچھ تو بد پرہزی ہوگی تو immediately اپنے گھر کے اندر self monitor glucose چک کرتے ہوئے اگر the patient اور on insulin I advise them based on their sugar high کی کچھ ہوتی تو ایک 4 یا 6 units اپنے آپ میں ان دنوں میں بڑا بھی دینا مقدات میں اور اپنے اپنے treating doctor سے بھی جو ہے اس کا تعلق جو ہے ایدھر phone سے ہو یا ان کے پاس جا کر جل سے جل اسے glucose کو کنٹرول کرنا کیونکہ once اگر glucose کنٹرول نہیں ہوئے بڑی میں تو ہر organs پہ اس کا bad اثر پڑ کر اس کے complications کچھ نہیں بڑی میں گوشت کے استعمال کے ساتھ یعنی راستر پر گوشت کھانے کے ساتھ ترکاری کے ساتھ بھی کھائیں یا vegetables کا بھی استعمال ہو جی جی بیلنس فون کھانا چاہیے ترکاریوں کا بھی مقدات رہنا فائیبر میکرو فائیبر میکرو فائیبر بھی رہنا اور یہ پروٹین گوشت جو ہے یہ پروٹین چار دگنے خراب ہے وائٹ میٹ وائٹ میٹ سے مراد چکن اور فیش ہوتا ہے خیر اس کی تو خربانی نہیں دی جاتی حضرت ابراہیم کی سنت کے مطابق جو بکرات دیا جاتا ہے تو بکرین کے اندر جو ہے بہت پاک چیز ہے اچھی چیز ہے اسلام چیز کبھی غلطی نہیں ہوتے اگر غلطی ہوتے تو یہ بھی ایک دم سٹاپ ہونے بولتے لیکن یہ ہمارا انٹرویو صرف ڈیابیٹک پیشنٹ کے لئے ہے تو ہماری ایڈوائیز ہے تھرہو دیس چینل کہ جو ہے وہ ڈیابیٹیس شگر کو اپنے بیڈ کنٹرول میں نہیں لائے میٹ گوش اور جس دیفرن دیفرن آرگن کھا کے جو ساتھی ساتھ ویجیٹیبل بھی کھائیں فروٹ بھی کھائیں ویر بیلنس فوڈ ڈییٹ کھائیں تو اپنے پریویس مانس میں جیسا کھاتی تھے وہی طریقے سے یہ مانس میں بھی کھانے کی پلاننگ کریں آخری میں آپ کو معلوم کرا دینا چاہتا ہوں کہ ایوری لاس سیٹری ڈی منت میرا جو ڈیابیٹک سینٹر ہے ویلسن گارڈن میں اور ایوری لاس سنڈ آف دی منت جو اندر سینٹر میرا جو ٹی وی ٹور کے آپ پوزٹ میں ہیں دو بھی جو ہے وی پولی کلینک کے نام سے ہیں اور یہاں پر اس مہنے میں خاص طور پر this is the month of july so 30th and 31st ہم جو ہے liver کے اندر liver کا fibro scan کر رہے ہیں fatty liver infiltration of the liver which cost about nearly 5500 روپیز ہوتا ہے اور اس کی مشین جو ہے nearly 2.5 کرو روپیز کی ہے is بار free of cost ہر ڈائیابیٹک پیشن کے لیے میرے پاس جو ہے وہ liver scan کر رہے ہیں تو اس کا بھی آپ لوگ جو ہے اس کا فائدہ لے سکتے تو last friday i mean last saturday 30th july at wilson garden and 31st july at jc nagar جو جہاں پر ہمارا ہے انٹریو ہو رہا ہم جو بیٹھے ہیں ٹی وی ٹور کے quite opposite تو اس کا بھی آپ لوگ فائدہ لے لیں بس اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے میں ساری عمد کو جو ہے اس کے registration بھی first come first basis میں رکھ لیا ہی ہم تو اس کا first come first basis کے اندر جیسا بھی آپ آتے تو آپ registration ہم reception میں کر مبارک بادی پیش کرتا ہوں اسلام علیکم اسی طرح کی latest update کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیں sbr news 24 دیکھتے